بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن روست کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سٹیم روست ہے جو کہ میں نے پین میں بنایا ہے اور ہاف میں نے آون میں تیار کیا ہے بہت ہی سمپر اور آسان طریقے سے بنایا گیا ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل اوپر سے کرسٹ بلکل نرم سوفٹ ہے اور مجھے یہ پسندہ چاولوں کے ساتھ میں اس کو ویجٹیبل آئیس کے ساتھ سرف پڑتی ہوں ساتھ میں پٹاٹو ویجز اس کے ساتھ ریٹی کیے ہیں چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ انگریڈینٹس ہیں جو کہ میں نے لیبل کر دی ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں 3 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یوگرٹ اور اس میں ریڈ چلی 1 ٹیبل سپون بھڑی چمچ لال میرچ کی ڈال دی ہے زیرہ پاؤوڈر ڈال دی ہے گرم مسالہ پاؤوڈر 1 ٹی سپون کرشت کوریانڈر 2 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹی سپون دے گی لال میرچ 1 ٹی سپون اور نمک جیسے آپ کی ضرورت ہے اس پھر ضرورت ڈال لیں اور اس کے اندر گیا سرکا سرکا میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اس میں فوڈ کلر جائے گا ییلو اورینج ریڈ کوئی بھی فوڈ کلر اپنی مرضی سے لے لیں ایک پینچ اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دیا اور اس میں ہم ڈالیں گے تندوری مسالہ آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے میں نے 1 ٹیبل سپون تندوری مسالہ لیا ہے اگر آپ تندوری مسالہ نہیں ڈال رہے تو آپ چلی کی مقدار پڑھا دیں چلی تھوڑی سی زیادہ ڈال دیں اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے دو چمچ اس میں آئل کی ڈال دیئے ہیں کوئی بھی آئل اپنی چوئس کا اس میں ڈالیں اچھے سے مکس کریں اور چکن کو اس کے اندر ہم میرینیٹ کریں گے ہم نے چکن کو اس کے اندر ڈال کے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مساج کرنی ہے چکن کی کہ ساری مسالے جو ہیں وہ چکن کے اندر چلے جائیں بونز تک مسالہ جو ہے وہ انشاءاللہ لگ جائے گا آپ نے بہت ہی اچھے سے اس کو چکن کو میرینیشن کے اندر آپ نے اس طرح کوٹنگ کرنی ہے یہ دیکھ لیں ذرا یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے اس کی کوٹنگ کی گیا اس کی کٹس کے اندر جو ہے بلکل مسالہ چلا گیا ہے اب ہم اس کو اوہر نائٹ رکھ دیں گے آپ کی چوہی سے اوہر نائٹ چھوڑ دیں ٹو آورز کے لیے چھوڑ دیں منیمم ٹو آورز کے لیے ضرور چھوڑیں تاکہ آپ کی چکن کے اندر فلیور ہو اب یہ میں نے دو پٹیٹو لیے اس کو میں نے ویجز کاٹ لیے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا نمک کرشڈ ریڈ چلیز اور اس کے اوپر میں نے روزمیری تھوڑے سے ون پنچ روزمیری اس پہ ڈال کے ون ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو مکس کر لیا اس کے اوپر روزمیری اس کو آئل لگا کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اس طرح تاکہ جو سپائسیز وہ اس کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائیں اور اب میں جو میرا چکن مارینیٹیڈ ہے اس کے اوپر لیئر کر دوں گی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی کو ٹرائی کریں کمنٹس میں بتائیں کیسی ریسپی بنی جی ہم نے چکن اس کے اوپر لگا دیا ہے اور اس کو ہم بیک کریں گے اس کو ہم نے 180 پہ پری ہیٹی ڈوون میں بیک کرنا ہے 40 to 45 منٹ میں انشاءاللہ ریڈی ہوگا اور دوسری طرف میں پین میں بنا رہی ہوں پین میں نے 2 ڈیبل سپون آئل لیا 2 ڈیبل سپون آئل لینے کے بعد ہم باقی چکن ہے اس کو پین کے اندر اس طرح لے لگا دیں گے میں چکن لگا دیا اور مسالہ باقی بچا اس کو بھی چکن کے اندر ڈال رہی ہوں واپس اور یہ آوون والی دیش جو آوون میں جائے گی بیکن کے لیے اس کے اوپر میں نے ایک فوائل لگائی ہے اور اس کو میں نے کور کر دیا ہے فوائل لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارا چکن ہے وہ بلکل جوسی ریڈی ہو جوسی ہو نہ کہ ڈرائ ہو جائے اور دوسری طرف جو ہے یہ پین میں میں اوپر لگا دی ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر کوک کروں گی جیسے ہی بابل آنا سٹارٹ ہوئے ہیں میں نے بلکل لو فلیم کر دی ہے اور ہم اس کو 30 منٹ اسی فلیم پہ لو فلیم پہ کوک کریں گے ساتھ میں ہم نے اس کو چینج کرتے رہے یہ دیکھیں میں نے سائیڈ چینج کر لی ہے اور ہر 10 to 15 منٹ کے بعد آپ نے سائیڈ چینج کرنی ہے اور اپنی فلیم جو ہے اس کو لو رکھیں اگر آپ کو فیل ہو پانی ختم ہو رہا تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں کچھ اس سے فرق نہیں پڑے گا بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کر نام ام مجھے ضرورت نہیں پڑی میں نے اپنی فلیم جو تھی بلکل لو کی ہوئی تھی تو اس سٹیم کے اندر چکن کو کھوئی ہے جو چکن کا اور یوگرٹ کا پانی اپنا تھا اس کے اندر اور میں اس کے ساتھ رائس بنا رہی ہوں یہ رائس ساتھ میں ریڈی ہو جائے دیکھیں الحمدلللہ یہ 35 to 40 منٹ کے اندر ہمارا جو پین چکن تھا وہ ریڈی ہو چکن الحمدلللہ اور بلکل زبردست مزیدار سا چکن ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بہت ہی خوبصورت کلر ہے یہ دیکھیں اور یہ ہمارا آوون والا چکن ہے جس کو ہم نے بے کیا ہے 40 to 45 منٹ چاہے آپ پین میں بنا رہے ہیں چاہے آپ آوون میں بنا رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ آوون کتنا ٹائم لیتا ہے اور پین میں کتنی دیر میں کوک ہوتا ہے اپنے سرولینی کی 40 منٹ میں ہی ریڈی کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ کا چکن کچھا ہو بھی اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے اور الحمدلللہ میرا دو چکن جو پین میں ریڈی تو پلیز تھامز اپ دیں اچھا سو کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلوز آپ لکھ یہ ہم نے جو بیک کیا ہے اور یہ جو ہے یہ ہم نے پین کے اندر جو سٹیم روشت کیا ہے ماشاءاللہ دونوں کے کلر دیکھ لیں اور یہ میں نے جو رائس پنایا اس کے ساتھ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے گانش کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر سے چکن گل چکی ہے اور ہمارے ویجز جو بہت ہی لذیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو تیار ہوتی ہیں وہ بہت ہی مزی کے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی آئی ہاپ آپ ریسپ اچھ لگی ہوگی ٹرائ کریں دعا میں یاد رکھیں تھمز اپ دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں فیملی کے ساتھ فرنچ کے ساتھ شیئر کریں اور یہ ہماری لنچ پلیٹر جو تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا تینک یو اللہ حافظ